اسلام علیکم دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل یو پلس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے پہلے وزیر آزم خان لیاقت علی خان کی زندگی کے کچھ دلچسپ پہلو خان صاحب کا تعلق بھارت کے ظلہ قندال سے تھا وہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار نواب تھے لیکن انہوں نے تقسیم ہند کے بعد نہ صرف اپنے ساری زمین اور جائدات چھوڑ دی بلکہ انہوں نے پاکستان آگر اس جائدار کے عوض کوئی کلیم بھی جمع نہیں کروایا خان لیاقت علی خان کے پاس پاکستان میں ایک انچ زمین کوئی ذاتی بینک اکاؤنٹ اور کوئی کاروبار نہیں تھا خان صاحب کے پاس دو اچکن، ٹیم پتلونے اور ایک بوسکی کی کمیز تھی اور ان کی پتلونوں پر بھی پیوند لگے ہوتے تھے وہ اپنی پتلونوں کے پیوندوں کو ہمیشہ اپنی اچکن کے پیچھے چھپا لیتے تھے سولہ اکتوبر 1951 کو جب راول پڑی کے لیاقت باغ میں خان لیاقت علی خان شہید ہوئے تو ان کی لاش پوسٹ مارٹن کیلئے لے جائی گئی تو دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پاکستان کے پہلے وزیر آزم نے اچکن کے نیچے نہ صرف پھٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سراخت تھے شہادت کے وقت نہ صرف خان صاحب کا اکاؤنٹ خالی تھا بلکہ گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کوئی رقم نہیں تھی خان صاحب اپنے درزی ہمیٹ ٹیلر اور ایک کریانہ اسٹور کے بھی مقروض تھے بیگم رانہ لیاقت علی خان صاحب کی بیگم نے خان صاحب کی شہادت کے بعد حکومت کو بتایا کہ حکومت نے وزیر آزم ہاؤس کے لیے چینی کا کوٹا تیہ کر رکھا تھا جب یہ کوٹا ختم ہو جاتا تھا تو وزیر آزم اور ان کے بیگم ان کے بچوں اور ان کے مہمانوں کو بھی چائے ٹھیکی پلاتے تھے پچاس کی دہائی میں ایک بیوروکریٹ نے بیگم رانہ لیاقت علی خان سے پوچھا انسان ہمیشہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے خان صاحب نے کیوں نہ کیا؟ بیگم صاحبہ نے جواب دیا یہ سوال میں نے بھی ایک مرتبہ خان صاحب سے پوچھا تھا لیکن خان صاحب نے جواب دیا تھا میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی ایک لباس دوسری بار نہیں پہنا تھا میرے خاندان نے مجھے اکسپورڈ یونیورسٹی میں خان ساما، خادم اور ڈرائیور دے رکھا تھا اور ہم لوگ کھانا کھاتے یا نہ کھاتے مگر ہمارے گھر میں پچاس سے سو لوگوں کا کھانا غوز پکتا تھا لیکن جب میں پاکستان کا وزیر آزم بنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا لیاقت علی خان اب تمہیں نوابی یا وزارت عزمہ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا اور میں نے اپنے لیے وزارت عزمہ منتخب کر لی بیگم صاحبہ کا کہنا تھا کہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی اپنے لیے نیا کپڑا خریدنے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس کپڑے ہیں میں جب اپنا مکان بنانے کا سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان کے سارے لوگ اپنے مکانوں میں رہ رہے ہیں اور جب میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کے لیے سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان کے تمام لوگوں کے بیوی بچوں کے پاس مناسب رقم موجود ہے مجھے جب ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ملتا ہے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں لیاقت علی خان ایک خرید ملک کے وزیر آزم کو نیا لباس لمبا چوڑا دستخان اور ذاتی مکان زیب نہیں دیتا دوستوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی خیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور اسی طرح کی دلچسپ اور مفید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں